ملتے کے باغ میں ہوں اور سینز کچھ ایسے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں مہلا پاک کا آج ہم کچھ دوست اور میرا چھوٹا بھائی اس ملتے کے باغ میں آئے ہوں میں ہیں انہیں نے کچھ سٹیٹس بنانے تھے ٹک ٹوک کے لیے اور واتس ایپ کے لیے تو میں نے سوچا کہ ولوگ بھی ہو جائے یہ ایک الگ جگہ ہے بڑی کمال کی جگہ ہے یہ ہمارے گاؤں کے ایک سائیڈ پر ہے اور ادھر یہ بات دکھانے والی ہے کہ مالٹا پک چکا ہے اور اس کا تھوڑا سہی سا جو ہے وہ کٹائی ہو گیا ہے کچھ دن پہلے لیبر لگی تھی ان دنوں میں میں کافی زیادہ بزی تھا تو کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا تو سردی بھی ان دنوں میں کافی زیادہ پڑی ہے شبنم بھی کافی زیادہ آئی تھی تو کچھ بوٹے جو ہیں مالٹے کے وہ خراب ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ زیادہ ٹھنڈ پڑھنے کے وجہ سے اور شبنم پڑھنے کے وجہ سے یہ ساری خراب ہو گئی ہے اور یہ بوٹہ زیادہ کمزور بھی ہے اس کے اوپر زیادہ اتنا کچھ مالٹا لگا نہیں تھا اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیں گنتی کے کچھ دانے ہیں اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں اس بار مالٹے کا سیزن تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ جائے گا کیونکہ ابھی تک موسم بھی نہیں آیا اور مالٹا تھوڑا سا ویک ہو گیا ہے کمزور ہے اس کے اوپر زیادہ رس نہیں ہے اس بار تو ابھی تک صحیح طریقے کا موسم بھی نہیں آیا پہلے جب دھندیں پڑ جاتی ہیں تو اس وقت اس مالٹے کی کٹائی ہوتی ہے سارا سینریو دھند کے موقع پر ہوتا ہے جو ملتانی لڑکیں ہیں وہ کام کی غرض سے ملتان سے پنجاب کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے علاقہ ہے سرگودہ تو ادھر ساری لیبریں آتی ہیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ سامنے ادھر چھوٹا سا روڈ بنا ہوئے ادھر گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ادھر سے کٹائی کر کے یہ سارے راستے سے چل کر ادھر جانا ہوتا ہے اس گاڑی کو لوڈ کر کے وہ بھیجتی ہیں مختلف علاقوں میں زیادہ تار ہمارے علاقے کا مالٹہ پورے پاکستان میں جاتا ہے زیادہ راولپنڈی اور اسلام آباد بھیجا جاتا ہے لاہور بھیجا جاتا ہے کیونکہ ان دنوں ان علاقوں میں کافی زیادہ مالٹے کی مانگ ہوتی ہے دن پہلے جو امرودوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی میں اس وقت وہ سامنے جو درخت ہے میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ خات کے گٹوں ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ خات نہیں ہے اصل میں یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں ریت ہے ان سارے گٹوںوں کے اندر اب جیسے یہ راستہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے ایک گٹوں ادھر سے اٹھا کر ایسے رکھ دیں گے تو یہ پانی ادھر ادھر ہی جمع ہو جائے گا اور کسی طرف نہیں جائے گا یہ یہ ٹیوب ویل ہے جو ابھی ان ساری فصلوں کو سہراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ساری فصلیں سہراب ہوتی ہیں اس سے یہ اس طرف نیر کا پانی نہیں آتا اس وجہ سے یہ لگایا گیا چمکو ادھر ہی بیکھنا بچپن کی یادیں ہیں یہ ساری جگہ ادھر ہم پہلے امرود کا باغ ہوتا تھا کافی دوست آیا کرتے تھے تو ابھی جب بھی ادھر آتے ہیں تو وہ بچپن کے دن یاد آتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی سوچ ہوتا جس کو بندہ سوچ کر کے بچپن کی طرف واپس سوچ ہو جاتا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مگر جب بھی اس طرف آتے ہیں تو کافی کچھ ہی ہوتی ہے یہ ٹیوب ویل وہ ہے جہاں پر ہم نایا کرتے تھے بچپن میں تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ بچپن کبھی واپس نہیں آتا تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھے اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میں ملتا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو سے لے موسیقی 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 موسیقی